ہاں تو میرے بھائیوں ایک بھر پھر سے آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل فینٹیسی کیپٹن ہے آج ہم بات کریں گے انڈیا وسط آسٹریلیا کے فرسٹ اوڈیا ہے میچ کی جو کی آج تو پہر میں تیر بجے کھیڑا جائے گا موحالی میں ٹیم کے بارے میں بات کروں گا اس ٹیٹس کے بارے میں بات کریں گے سمال لیگ ٹیم کے بارے میں بات کریں گے گرینڈ لیگ ٹیم کے بارے میں بات کریں گے کس پہر کو روٹیٹ کرنا ہے کس پہر کو فکس کرنا ہے میڈیم ٹیم پکس کرنے کے فائدئے ہیں ٹیم میں آپ کو اپنے بات کریں گی تیم مکل ٹیم مے élہ کی خصا سکتے ہیں یہاں گفتビ鍵 گرینٹ وجود روٹی کی موحالی بات کرنے کے لئے میڈیم دنیا جدیتے ہیں ٹھیک ہے میڈیم لو ہائی جو بھی انویس کرنا ہوتا ہے میچ کے ایک آرٹنگ میچ اس کی ہوتا ہے تو آپ کو میں بتا دیتا ہوں لو انویس کرنا ہوتا ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو ٹیلیگرام پر بتاتا ہوں وہ بھی بالکل فری تو میک شور آپ نے ٹیلیگرام جوائن کر لیا ہے ٹھیک ہے آئیے آج کے میچ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو دیکھو یا میچ ہوگا محالی میں پچ کیس کی میں بات کروں تو پچ دیکھو بیٹنگ فرنڈلی ہونے والی ہے پوری بیٹنگ فرنڈلی میچ ہی ہے آئی میں پچھ ہی ہے اس سٹارٹنگ میں کیا ہوگا پانچ سے چھے ور باولرز کو سنگ مل سکتی ہے بال گھوم سکتی ہے ٹھوڑا بہت باؤنس دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن جیسے تھوڑا سو ور بیتیں گے چاہے ساتھ آٹھ ور سمجھو جیسے بیتیں گے اس کے بعد پچھ ہونے والی ہے بیٹنگ فرنڈلی ٹھیک ہے اس پینرس کو یہاں پہ بلکل مدد نہیں ملتی بلکل کیا میں کہوں گا اس پینرس بہت زیادہ اچھا نہیں کر پاتے ہیں پھر بھی توڑا بہت فرگٹ نکال سکتے ہیں اس پینرس بٹ بیٹنگ فرنڈلی ہے پچھ ہونے والی ہے تو آرام سے تمہیں پونے تین سو سے تین سو رن آرام سے دیکھیں دیکھنے کو ملیں گے دونوں ٹیم سے تو بھرپونٹ رن پڑھنے والے ہیں ٹھیک ہے فرس کرنے والی ٹیم میں جیتا ہے اور 11 میچے سیکنڈ بیٹنگ کرنے والی ٹیم میں جیتا ہوا ہے انڈین پیئرز کے لائن اپ کی ٹھیک ہے اور ان کے پیئر کے سٹیٹس کی دیکھو گائے کورڈ ایس گل موسٹ پریبی چانسے اپنی کرنے آئیں یا شاید یہ ایشان کشن کو بھی اوپر بھیج سکتے ہیں لیکن موسٹ پریبی چانسے کی گائے کورڈ اور گل اپنی کرنے آ سکتے ہیں ان کے سٹیٹس کی اگر میں بات کروں گائے کورڈ آٹھ رن انیس رن ٹھیک ہے دو اوڈی آئی کے لین انہوں نے ایس گل کی میں بات کروں پشلی پوفارمنس کافی اچھا رہا ہے ان کا اوڈی آئی کا ٹھیک ہے اور اوڈی آئی میں اچھا کر رہے ہیں تو ایس گل کافی اچھا موسٹ پریئر بنتے ہیں پچھلی کچھ میچے سکن کے میں بات کروں تو دیکھو ستہائیس رن ایک سکیس رن انیس رن ڈھانون رن سیسٹی سیمن رن مدہ بھر میچ میں آپ کو اچھا کر کے دیتے ہیں تلک ورما ون ڈاؤن آئے گا پلئر اچھا ہے ابھی تک کچھ خاص کرنی پایا بٹ امید ہے اچھا کرے گا ٹھیک ہے ایئر اپنے دیکھو ایئر بھائی اپنے جو ہیں ڈیسنٹ سا پرفارمنس کر کے دیتے ہیں لیکن ابھی ان کا والا پرفارمنس نہیں آرہا ہے ٹھیک ہے تو ان کو ڈاؤن کر کے بھی چل سکتے ہو بٹ پرفارمنس کی میں بات کروں تو ایک ڈیسنٹ سا رن آتا ہے 38 رن 28 رن 28 رن ابھی یہ پرانے والے ایئر نہیں رہ گئے جو یہ کھیلتے تھے ہوپس ہو کہ اس میچز میں اچھا کر سکیں ٹھیک ہے رشان کشن کی میں بات کروں رشان کشن کی اچھے فارم میں کو آپ ونڈے میں کیوں کھیلاتے ہو یہ پیور ٹی ٹوینٹی پلیئر رہی ہے ٹھیک ہے مجھے یہ پیور ٹی ٹوینٹی پلیئر لگتا ہے آپ سلیکٹر مجھے نہیں پاتا کیوں کھیلاتے ہیں میرے حساب سے سنجو سیمسن یہاں ہونا چاہیے میرے حساب سے سنجو سیمسن کو انہیں کھیلانا چاہیے آپ لوگ اگر اگر اگری کرتے ہو تو کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ سل کھمار یادو کھیلنے کا ڈیزن سہی ہے سیلیکٹر کا یا پھر سنجو سیمسن کو کھیلنا چاہیے میرے اکارڈنگ سنجو سیمسن کو کھیلنے چاہیے آپ اپنا کمنٹ میں بتا سکتے ہو دن بات کروں رنجا جڈجا کہ اچھے فارم میں بیٹنگ بولنگ دونوں سے آپ کو کر کے دے گا آر اشوین کافی میچوں کے بعد دن کا جو ہے واپس ہی ہو رہا ہے اور دیکھتے ہیں کیا یہ پر فارم کرتے ہیں پچھلے کچھ میچے سکتے ہی بات کریں تو بیٹنگ سے پچیس رن سات رن پندر آر ملدہ بیٹنگ سے ٹک ٹاک سا کرتا ہے وکیٹ ایک آت نکال ہی لیتا ہے ٹھیک ہے شادو تھاگول اچھا کر رہا ہے پچھلے کچھ میچوں میں تیم وکیٹ ایک وکیٹ اچھا وکیٹ نکال ایک وکیٹ دو وکیٹ ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں زرہ آسٹریلیا کے پلیئرز کی ٹھیک ہے ان کی لائن اپ کے میں بات کروں نا تو دیکھو ڈیویڈ مارن ایم شوٹ موسٹ پریبیلی اپنی کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں یا پھر مچل مارش اپنی کرتے ہوئے دیکھ سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اور یہ میڈل آرڈر میں آپ کے لبوشنے سمیت اور میکسویل اس ٹھونی سمیڈل آرڈر سمال لیں گے ان کے ستیٹس کے میں بات کروں تو ورنر کے پچھلے کچھ مچس ایسے خاتھ جہاں نہیں رہے ہیں دس رن بارہ رن اس سے پہلے اس نے اچھا کیا اس سے پہلے ایک سو چھے رن کیا ٹھیک ہے رسینٹ فارم ٹھیک تھاک سا ہے ٹھیک ہے اور دیکھو ورنر بہت میچ کے لاؤگا ہوا انڈیو میں دیکھو اس ٹیو سمیت بھائی بہت تگڑا پلیئر ہے یہ پرانا پلیئر ہے انڈیا میں بہت کے لاؤگا ہے اس کے بھی کل پر فارم کرنے کے چانسے اچھے ہیں رسینٹ فارم کچھ ایسا خاص رہا نہیں ہے بٹ امید ہے کہ یہ اس میچ میں اچھا کر سکتا ہے لبوشن ہے دیکھو اوڈیائی میں یہ پلیئر بہت اچھا کرتا ہے اور اس کے گرینڈ لیک یہ بہت اچھی چویز ہے پچھلے کچھ میچے سے میں بات کروں تو چوالی سرن بیس سرن پندرہ سرن سولہ سرن ایک سو چوالی سرن میں بات کروں رسینٹ فارم کچھ خاص نہیں رہا ہے بیٹنگ بولنگ دونوں سے ٹھیک ہے بٹ موسٹ موسٹی لوگ اس کو لیں گے اپنی ٹیم میں یہ تم مان کے چلو ٹھیک ہے موسٹی لوگ اس کو انڈگ بغیرہ میں ٹرائے کر سکتے ہو پیٹ کا موسٹ رہنے والے ہیں ٹھیک ہے اس لئے کچھ میچوں میں ان کی بات کریں تو کافی اچھا فارم رہا ہے ہر میچ میں دو ویگر تین ویگر دو ویگر چار ویگر ہر میچ میں یہ نکالا ہوگا ہے سینے بارٹ کی بات کروں اچھا پیٹنگ کی فارم اس کا بہت اچھا ہے وندے میں دو ویگر زیرو ویگر دو ویگر ایک ویگر میچے سٹار سب جانتے ہیں بہت ہی تقلی پلے رہی ہے اس کو چھوڑنا مات اس لئے بچ میں اس کی بات کریں زیرو ویگر پانچ ویگر تین ویگر چار ویگر ایک ویگر ٹھیک ہے ناتین ایلیس کی میں بات کروں تو ٹھیک تھاک سا پلے رہی ہے ویگر نکال لیتا ہے ایک دو ویگر نکال کے جاتا ہے ایک ویگر پیچھلے میچے بات کروں تر ایک ویگر ایک ویگر دو ویگر سیمپا ہر میچ ویگر نکال تھا ویگر تیکر بولر یہ بھی ہے تین ویگر 0 ویگر چار ویگر ایک ویگر چار ویگر ٹھیک ہے بڑ کل کے میچ میں مجھے نظر نہیں آ رہا کہ یہ ویگر نکال سکی ایک آر ویگر یہ نکال سکتا ہے اب دیکھو دونوں ٹیمیں جب بڑھتی ہیں تو کون سے پلیئر اچھا کی ہوئے ہیں ان کی بات کرتے ہیں تو دیکھو انڈیا سے آسٹریلیا کے اگنس سکر میں بات کروں پلیئے کی تو رویندر جڈے جا سینٹیس میچوں میں پانچ سو پندر رن کیا ہوئے ہیں ایسے یہ نے چھے میچوں میں ایک سو چودر رن کی ہوئے ہیں بولنگ سیکشن سے شمی نے آسٹریلیا کلاف کافی اچھا کیا ہوئے ہیں ساتھ میچوں میں 308 ڈھوڑ رکھے ہیں اس نے اس میت نے سنتاؤن کے آئرے سے کھلا ہوئے ہیں انڈیا کھلا اور دی وارنر 33 کی آئرے سے کھلتا ہے اس ٹوینیس چالیس کی آئرے سے اور میکس پلیئے تھوڑا سا دھر ڈاؤن چللہ ہے اس کا بھی چالیس کی آئرے چالیس کی آئرے سے اس نے بھی انڈیا کو مارا رہا ہے بولنگ سیکشن سے بات کروں سب سے ادا وگر انڈیا کے انڈیا کے انڈیا نے نکالا ہوا ہے دین میچل سٹاک پھر پیٹ کمینز دین ہازل وڈ ٹھیک ہے اس وینیو پہ اگر میں بات کروں ٹھیک ہے اس وینیو پہ معچز ہوئے ہیں تو انڈیا کے ایس ایئر نے اچھا کیا ہے ایک مشروع میں تاسلیٹن ٹھوک دیتے بولنگ سیکشن سے میں بات کروں انڈیا کے تین معچوں میں سات ویکٹ اس ویڈیو پہ مطلق اس ویڈیو پہ جو ہے جسو بھی دمراہ نے ساتھ ویڈیو نکالا ہوا ہے ربین 자ڈا جہ نے پانچ ویڈیو نکالا ہے ابو سندر نے ایک ویڈیو سندر تو کھیل نہیں گئے اوستلیس میں اگر میں بات کروں تو کچھ خاص ویڈیو پہ ان لوگوں نے کھیلا نہیں ہے بیٹ کمیز نے ایک ماچ میں ایک ویڈیو پہ نکالا ہے زیمپا نے ایک ویڈیو پہ This venue پہ before 2 48 پر Indiay بھی اللہ życia اور امسلiona اس Bengals میں چھوٹ ہے اس پیچ پر ھوؤیم اس پیچ پہ نہیں پر اسے پیچ پہ live in ڈیا اور یا ہم چلوانے لیچو hamb Applause اور اسے پہلے مجھے اس Fund میں سے ورن پہ worshزہ اور انڈیا کے البچہ انڈیا نے اس پیچ پہ مجھے انڈیا پہ منہ جاتا ہے ایسے ہم چسین اسپ پہ آمچชب پہ اور اس versch Länder پہ مجھے اس ورن examine تو انڈیا نے 308 رن مارا اچھا رہا نے 300 کے اوپر رن گیا اس کے باوجود اسٹریلیا اس میں چار وگٹ سے جیت گی لیکن گراؤن پر پیسرز نے 12 وگٹ نکالا ہوا ہے میں نے پہلے بولا تھا نا کہ اس وینرز کو یہاں مدد اتنی نہیں ہے پھر بھی اس میں کو تین وگٹ ملا اس گراؤن پر انڈیا اور شری لانکا کا جو میچ ہوئا اس گراؤن پر اس میں انڈیا نے 302 رن گیا جس میں شری لانکا نے دوسرے کیاون رن ہی کر پایا انڈیا نے 404 رن سے اس میچ پہ جیتا پیسرز کو 7 وگٹ اس میں اس کو 5 وگٹ ملے ہیں نیوزیلینڈ انڈیا کا میچ ہوئا اس کے بعد اس گراؤن پر 285 رن نیوزیلینڈ نے مارا جس کو 289 رن برانتا ہے پیسرز کو اگین زیادہ وگٹ ملے ہیں اس میں اس کو 5 وگٹ ملے ہیں تو دھیان دو وینیو پر کیا ہو رہا ہے وینیو پر رن بھی بہت زیادہ پڑ رہا ہے پیسرز وگٹ نکال رہا ہے یہ دو چیز مائن میں رکھے رہنا ابھی ذرا بات کرتا ہے زیمپا نے راہول کو چار بار آؤٹ کیا ہے جس میں 93 بال کے راہول نے کھیلی ہے زیمپا کی چار بار آؤٹ ہوئے ہیں اور 79 رن مارا ہوا ہے زیمپا اور جڈے جا کی بات کریں تین بار زیمپا نے ان کا وگٹ نکال ہوگا ہے اور 75 بال کے لئے جڈے جا نے 48 رن کیا ہوا ہے شمی اور وارنر کی بھرند جب ہوئی تو تین بار شمی نے وارنر کو آؤٹ کیا ہے اور 97 رن مارا بھی ہے 98 گند کیل کے شمی کی اسمیج کی بات کروں اور شمی جانت ٹین بار شمی نے ان کا وگٹ بھی نکال ہے اور اسمیج نے جواب میں 107 رن کی ہوئے ہیں شمی کے خلاف شمی خلاف میکسول کی بات کروں تو تین بار آؤٹ کیا ہے جس میں نکال کریں میکسول نے خلاف آشون کی بات کروں تین وگٹ آشون نے نکالے ہوئے ہیں مدبلت تین بار آؤٹ کیا ہوا ہے اکیاثیر میکسولین نے مارا بھی ایلکس کہہ رہے ہیں کہ میں بات کروں تو محمد شمی نے ان کو دو بار آؤٹ کیا ہے ساٹر ایلکس کہہ رہے ہیں کیا ہوگا ہے جڈے جا تو پیٹ کمینز پیٹ کمینز نے انہیں دو ویگٹ نکالا ہے دو بار ان کو آؤٹ کیا ہے اور سٹارک نے گل کو دو بار آؤٹ کیا ہے زیمپا نے ایر کو دو بار آؤٹ کیا ہے اس چیز کا دھیان رکھنا اب بات کرتے ہیں دونوں ٹیموں کے بالنگ اس پر اس کی دیکھو آسٹریلیا کے پاور پلے میں آپ کو ہزلوٹ کمینز انہیں pasti یہ تین بار آپ کو پاور پلے میں بولنگ کراتہ ہوئے دکھیں گے انڈیا سے میں بات کروں تو محمد شرح جسوید گمرہ محمد شمی آپ کو پاور پلے سے بولنگ کراتا ہوئے دکھیں گے مڈل اوبر میں اسٹریلیا کے ایم سٹریلین سرہِ نیز ایمپا آپ کو مڈل اور میں بولنگ کراتا ہوئے دیکھیں گے انڈیا تھے آپ کو جے بھوم رہا ایم شمی ٹھیک ہے اب این ایلیس کا کیا ہے نا اسٹر کی جگہ پہ کھیلے گا تو یہاں پہ سٹر رہیں گے ڈیت وار میں آپ کو سٹر دیکھ سکتے ہیں اب آئیے اس موسٹ ایمپورٹنٹ گرینڈ لیک کی میں بات کرتا ہوں بہت سے لوگ میسیج کرتے ہیں کہ بھئی آپ گرینڈ لیک کے بارے میں نہیں بتاتے تو بھائیو آپ لوگ پورا ویڈیو دیکھا کرو گرینڈ لیک کے بارے میں ضرور پتاتا ہوں آپ سکپ کر کے دیکھتے ہو اور ویڈیو سکپ کر جاتے ہو تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ گرینڈ لیک کا میں کیا بتایا ہو ٹھیک ہے تو گرینڈ لیک کی آپ کو تب ہی پتا چلے کہ جب ویڈیو کو آپ آرام سے دیکھو گے ٹھیک ہے تو آئیے بات کرتے ہیں گرینڈ لیک کی دیکھو شبمنگل 66 کا اس کا ایوریج چلتا ہے ونڈے میں کیپٹن وائز کی اچھی چوائز ہے مینی گرینڈ لیک اور اس مول لیک دونوں میں ٹھیک ہے اس میچ میں بھی یہ 60 رنڈ 60 کے اوپر کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے کیل راؤل کیوں کیل راؤل کا بھی ایوریج اچھا چل رہا ہے تو یہ بھی مینی گرینڈ لیک اور اس مول لیک دونوں میں کیپٹن وائز کی اچھی چوائز ہے پچاس سے زیادہ رنگ بناتے ہوئے یہ دیکھ رہا ہے اس میچ میں رب اندر جڑے جا کے اگر میں بات کروں تو بیٹنگ بولنگ دونوں سے یہ کنسسٹنٹ پلیئر ہے کیپٹن وائز کی اچھی چوائز ہے یہ گرینڈ لیک میں جسی7 نورات کی بات کروں انڈیا اگر پہلی بالنگ کرتی ہے انڈیا اگر فسٹ بال کے لئے جاتی ہے آپ اسے گرینڈ لیک میں مwives کی رہنکن میں کیپٹن ضرور چاکتی کرنا ٹھیک ہے 2 سے 3 مائیں کل یہ نکالتاا ہے رہا ہے فسٹ بالنگ میں ٹھیک ہے محمد سیراج کی میں بات کروں محمد زیرافی جو اچھا ہے جب پھر آتے ہیں تو محمد سیراج کو کے لیے فسٹ بالنگ پر Exper had بھی اٹھا کرنا موجھے دو سے 3 مائے جسی سے فسٹ بالی میں مجھے دیکھ رہا ہے بناتے ہوئے کیاپٹن وائز کیاپٹن سے ٹرائے کر لینا ہے گرینڈ لیگ میں میچل ماش دگو اسمال لگ گرینڈ لگ ٹونوں کی اچھی پک ہے یہ کیاپٹن وائز کیاپٹن کی ٹھیک ہے ناتا نیلیس اگر کھیلا تو یہ کہنے ایک ڈیفرینشل پک ہوگی تمہاری فرسٹ باولنگ اگر آتی ہے آسٹریلیا کی تو اسے کیاپٹن وائز کیاپٹن ٹرائے کرنا اور سیم چیز پیٹ کمینز کے ساتھ بھی ہے اگر فرسٹ باولنگ ان کیا ہے تو ان کو کیاپٹن وائز کیاپٹن ضرور ٹرائے کرنا پیٹ کمینز کو اب ذرا بات کرتے ہیں کس پلیئر کو رکھ کے چلنا ہے اپنی گرینڈ لیگ مطلب جو بھی ٹیم ملٹیپل ٹیم بنا ہوگی تو اس میں موسٹی ان پیئرز کو ضرور رکھنا روٹیٹ کرنے والے پلیئر ابھی میں تمہیں یہاں بتاؤں گا تو یہ فکس پلیئر لے کر چلنا شبانگیل ایم ماش وارنرس ٹائنیز غمرا اسمیت اسٹار یہ اپنے گرینڈ لیگ میں ملٹیپل جو ٹیم بنا ہوگی اس میں فکس پلیئر لے کر چلنا روٹیٹ کرنے والے پلیئر یہ ہیں کیل راہول مومد سیراد میکسویل جڑے جا آشوین انہیں روٹیٹ کرنا اپنے ملٹیپل ٹیمز میں ٹھیک ہے اور اس میں رسکی پلیئر جو تم جوڑ ہوگے ٹھیک ہے ایک ہو گئے تمہارے فکس پلیئر یہ ہو گئے تمہارے روٹیشن والے پلیئر ٹھیک ہے اور یہ جو پلیئر ہیں یہ رسکی پلیئر کے طور پر انہیں جب پک کروگے تم تو ایتے تم اپنی گرینڈ لیگ ٹیم بنا جیسے پیٹ کمینز، رشان بیسن، زیمپار، شمی، گائے قوار ٹھیک ہے انہیں ایڈجسٹ کرتے رہنا ٹھیک ہے انہیں روٹیٹ کرنا اور اس کے اوپر جو میں نے بتایا انہیں فکس رکھنا ٹھیک ہے یہ ہو گئی گرینڈ لیگ کی بار اب بات کرتے ہیں پہلی چوہ اسمال لیگ میں بات کروں اسگل ہے دوسرا ڈیویڈ وارنر تیسرا امیس ٹوئنیس چوتھا ایم مارش یہ رہی اسمال لیگ کے گرینڈ لیگ کے جڈے جا محمد سیراج کمین سمیت ٹھیک ہے یہ کچھ پیارز نماری گرینڈ لیگ کے تھے ٹھیک ہے اب چلتے ہیں ایک ٹیم بناتے ہیں ڈیمو ٹیم ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کی کیا ٹیم ہونے والی ہے فائنل ٹیم تو میں تمہیں ٹیلیگرام پہ دوں گا ڈسکرپشن میں لنکھ ہے جا کا جوائن کر لینا چلتے ہیں پھر دریم لیگ پہ اس سے پہلے جلدی سے ویڈیو کر دو لائک چینل ہو کر لو سبسکرائب تو ایسی موٹیویشن مجھے مل جاتی آپ لوگ کے لائک سے چلو چلتے ہیں بریم لائمن پہ ابھی تو یہ کچھ ٹیم ہونے والی ہے ٹھیک ہے ہماری سمال لگ کی وکٹ کیپن سیکشن سے کیل راہول بیٹنگ سے سمیت مارش شبمنگل اور لانڈر سیکشن سے یہ چارج پیر کے ساتھ میں جا رہا ہوں جڈے جا میکسویل سٹوائنس سی گرین باولنگ سے میں بات کر رہا ہوں سٹار گمرا ایم سیراج اب دیکھو تو یہاں پہ ایک چینج میں یہ کر سکتا ہوں کہ فرس باولنگ اگر آسٹریہ لے دیتی ہے تو میں کام کروں گا میکسویل کو کروں گا کٹ یہاں پہ ڈالوں گا پیٹ کمیس ٹھیک ہے ان کو کروں گا کٹ یہاں پہ ڈال دوں گا باولنگ میں پیٹ کمیس کو ایک چینج یہ میں کر سکتا ہوں ٹیلیگرام ضرور جوائن کر لینا فائنل جو بھی ہوگا میں تمہیں لائن اپ یہ ٹیم وغیرہ ساری چیزیں ہیں اور کچھ سیگرٹ جو بھی چیزیں ہوں گی اس ٹیک میں تمہیں لائن اپ آنے کے بعد بتا دوں گا فائنل ٹیم کس ٹیم سے میں کیلنا ہوں وہ ساری چیزیں تمہیں ٹیلیگرام پر بتا دوں گا تو دسکرپشن ملنگ کے جا کے جوائن کر لو ویڈیو کر دو لائک چینل کر لو سبسکرائب ایسا ہی ہم لوگ کماتے رہیں گے ٹیٹین وغیرہ ساری چیزیں ہمیں شیئر کرتا رہتا ہوں ٹیٹین کے میجز ہوتے ہیں اس کے شرل بنا کے میں ڈال دیتا ہوں نہیں ہوتا ہے تو پھر ٹیم ڈال دیتا ہوں تو سبسکرائب ضرور کرنے میں چینل کو اور ٹیلیگرام ضرور جوائن کر لینا چلو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں با بای ٹیک کیئر